لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک ایک ایپ ہے جو آپ انڈرویڈ پلیٹ فارم پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آئی او ایس پلیٹ فارم پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چاہے انڈرویڈ بیسٹ فونز ہوں سیمسنگ کے یا دوسری کمپنیوں کے یا پھر ایپل کے فونز ہوں یا آئی پیڈ ہو ان تمام چیزوں پر ان تمام پلیٹ فارم پر ٹک ٹاک کی ایپ ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے اب ٹک ٹیک کی ایپ کرتی کیا ہے یہ پندرہ سیکنڈ تک کی ویڈیو آپ کو ریکارڈ کرنے کا موقع دیتی ہے تاکہ آپ دنیا سے شیئر کر سکیں اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وہ بیسٹ پندرہ سیکنڈ ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو خوش کر سکیں اب یہ اگر آپ تھوٹ دیکھیں تو کتنی ہی ستھی اور شیلو اور کھوکلی تھوٹ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں وہ پندرہ سیکنڈ ریکارڈ کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو خوش کروں مشہور ہو جاؤں یہ چیز انسانی فطرت کے این منافع ہے اور جو لوگ اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ایک طریقے کی ان میں نفسیاتی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ نفسیاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی محنت کر کے اپنی زندگی کے وہ پندرہ سیکنڈ مشہوری کے لیے ڈالتے ہیں اور وہ اس طرح کلک نہیں ہوتے جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مزید اس کوشش میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم وہ بہترین پندرہ سیکنڈ لوگوں تک پہنچائیں اور اس دوڑ میں اس کشم کشمے سب کے سب لگے پڑے ہیں اور وہ وقت جو اس سے بہت زیادہ اچھی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور پوزیٹیو چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ٹک ٹاک پر اپنی زندگی کے بہترین پندرہ سیکنڈ ڈالنے پر اب موازنہ آپ خود کریں کہ وہ پندرہ سیکنڈ ریکارڈ کرنے کے لیے کتنے ری ٹیکس ہوتے ہوں گے کتنی محنت ہوتی ہوگی اور اس کے نتائج سے کتنی امید ہوتی ہوگی اور وہ ایک ایسا کام ہے جس کا آؤٹکم بھی کوئی نہیں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اچھا لوگ کہتے ہیں آؤٹکم تو ہے دنیا میں لیکن وہ جو آؤٹکم ہے اس کا نفع نہیں ہے جس کو تم نفع کہہ رہے ہو وہ نفع نہیں ہے نفع وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نفع کھائے ایک لمحے کو سوچو میری زندگی کے یہ لمحات ان کا میرا رب مجھ سے جب سوال کرے گا کیونکہ وہ سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا بس ٹک ٹاک ٹک ٹاک یہ ٹک ٹاک کرتی گھڑی اس میں گزرتا وقت میں کیا جواب دوں گا جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی کونسپریسی تھیوری ہے یہ کسی کی سازش نہیں ہے کیا تم اتنے بےوقوف ہو کیا امت مسلمہ اتنی بےوقوف ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف سازش کر دیتا ہے اور اس کے شکار ہو جاتے ہیں خدا کے لیے امت محمدیہ کو نہ بےوقوف سمجھو نہ بےوقوف کہو سارا وقت سوشل میڈیا پہ ایک ہی بقواس سننے کو ملتی ہے یہودیوں کی سازش ہو گئی عیسائیوں کی سازش ہو گئی ہندووں کی سازش تم ایک سازشی بینک ہو جس کے اوپر سب سازش کرتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں اور تم سازش کا شکار ہو جاتے ہو مطلب بےوقوف بناتے ہو تم لوگوں کو ساری دنیا کو یہ سمجھا کے رکھا ہے کہ بس ہمارے ہی خلاف ساری کونسپریسیز خدا کے لئے اس امت کو اس کونسپریسی تھیوری سے سازشوں کی تھیوری سے نکالو ہم اتنے بےوقوف اور لاچار اور مجبور نہیں ہیں کہ جو ہمیں جس طرف چاہتا ہے ڈھکیل دیتا ہے یہ جو سوچ ہمارے اندر ایک پتہ نہیں پیدا کر دی گئی ہے یہی چیز مسجدوں کے ممبروں سے بھی بلند ہو رہی ہے اور عام انسان بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے بڑے لکھے مسلمانوں کی سوچ پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کونسپریسی تھیوری کے تحت ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں تک کہ ٹک ٹاک کو بھی یہود سے منصوب کر دیا خدا کا خوف کرو یہ ایک چائنہ بیسٹ کمپنی ہے بائیڈ ڈانس اس کا نام ہے اس کا چائنیز زمان میں ایک نام ہے چائنہ میں بہت مشہور ہوئی اس کے بعد ٹک ٹاک کے نام سے دنیا میں ریلیز ہوئی اب اس میں یہود کا کیا کام ہے یہ تو چائنیز بیسٹ کمپنی ہو چائنی لوگوں کا تو اہل کتاب چھوڑو وہ تو خدا پر بھی ماننی رکھتے وہ تمہارے خلاف کیا سازش کریں گے اور سازش تمہارے ہی خلاف ہو رہی اور وہ جو باقی چھے بلین لوگ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں تمہارے علاوہ وہ کون ہے پھر مطلب بندہ کچھ اقل تو کرے نا سوچنے سے پہلے کہ یہ چائنہ میں دوین کے نام سے لانچ ہوئی مشہور ہو گئی ٹک ٹاک کے نام سے جسے اوورسیز مارکٹ میں ٹک ٹاک کے نام سے مشہور کیا گیا دو ہزار سولہ میں لانچ ہوئی دو ہزار سترہ میں دنیا کو بھی لانچ ہوئی اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ وغیرہ میں امریکہ میں اس کو بہت پذیرائی مل گئی اور دو ہزار انیس میں بھی مسلسل اس کے ریلیزز آتے رہنا ہے پندرہ فروری کو کوئی اس کا بڑا سٹیبل ریلیز پہنچائے اس کا انیشل ریلیز سولہ کا تھا ریسن ریلیز پندرہ فروری کا ہے بہرحال ایک ایپ ہے جو مختلف زبانوں میں موجود ہے عربی میں بنگالی میں برمی میں ہندی میں ترکی زبان میں مراتھی میں پھر پولش میں بھی ہے پنجابی میں بھی ہے ٹیمل میں بھی ہے انڈونیشن لینگویج میں بھی ہے جرمن میں بھی ہے فرنج میں بھی ہے انڈونیش میں بھی ہے سپینش میں بھی ہے مختلف زبانوں میں لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان ایپس کو جو ہم تک پہنچتی ہیں اس کا استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا اچھائی اور برائی کا استعمال وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایپ تو بہت ساری ہے تو ایپ کو قصور وار ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراؤ کیونکہ استعمال تم کر رہے ہو موسیقی